بانی پی ٹی آئی کوئی عام مچرم یا قیدی نہیں حالی عام انتخابات سے ثابت ہوا بانی پی ٹی آئی کے لاکھوں سپورٹرز ہیں منتقب عوامی نمائندوں کی تصحیق اور ان کو حراسہ کیے جانے میں عدلیہ کا گٹس جوڑ رہا سپریم کورٹ نے چاہ دہائیوں بعد کہا کہ بھٹو کو شفاف ٹرائل سے محروم رکھا گیا ذلفقار لے بھٹو کو جو نقصان پہنچا اس کا مدعوی نہیں ہوسکتا نیب ترامیم کیس براہراز نشر نہ کرنے کے فیصلے پر جسٹس اتھر من اللہ کا تیرہ صفحات پر مشتمل اختلاف نوٹ جاری کہا بنیادی حقوق کے تحفظ کے کیس میں براہراز نشر کرنا ضروری ہے نیب ترامیم کیس کی کارروائی پہلے براہراز نشر کی جا چکی عوام کو عدالتی کارروائی تک براہراز رسائی نہ دینے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں تیہ کیا گئے اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی پیسل بارڈا اور مصطفیٰ کمال کی توہین عدالت کا نوٹس واپس لینے کے صدا مسترد مواد نشر کرنے پر چونتیس ٹی وی چینلز کو پیمرا کے ذریعے نوٹس پیجنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ٹی وی چینلز بتائیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کریں آئینی ادارے پر تنقید کرنا رکھین پارلیمنٹ کا حق نہیں مصطفیٰ کمال سمجھتے ہیں توہین عدالت نہیں کی تو معافی قبول نہیں کریں گے جب توہین نہیں کی تو غیر مشروط معافی کیوں مانگ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس سنا فروغ نصیم نے مصطفیٰ کمال کا معافی کا بیان عدالت میں پڑھ کر سنایا کہا مصطفیٰ کمال خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ رہی ہیں چیف جسٹس نے پوچھا کیا مصطفیٰ کمال نے فیصل بارڈا سے متاثر ہو کر دوسرے روز پریس کانفرنس کی فروغ نصیم نے اسے اتفاق قرار دیا چیف جسٹس نے کہا ہم اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہیں لگائیں گے کوٹ کی کارروائی رپورٹ نہیں ہوگی پیمرہ نے عجیب قانون بنا دیا یہ زیادتی ہے کارروائی کیوں رپورٹ نہیں ہوگی اگر سمجھتے ہیں کوئی بے ایمان جج ہے تو ریفرنس لے کر آئیں لوگوں نے ہمیں آپس میں جنگے کرنے کے لیے نہیں بٹھایا ہوا ہونڈربل کا لفظ یہ ہے اس کے آگے لگا ہوں جس کو میں سمجھوں گا ہونڈربل میں تعدلیہ کے اطراع میں جب ہی نکتر نظر کے تحت کو یہاں پہنچا ہوں اور آب ہی رہا ہوں پیج بھی ہو رہا ہوں پریس کانفرنس کے انبر یہ بات ضرور کیتی کہ یہ دو سپیسیفک جج کی بات ہو رہی ہے اس کانٹیکس اور لیٹر کے اوپر تو اس پہ تو میں ابھی بھی ہوں آنوریبل صرف اسے کہیں گے جو آنوریبل ہوگا عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا سینیٹر فیصل وابڈا کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا پریس کانفرنس میں دو ججز کی بات کی تھی دنیا میں پاکستانی عدلیہ کا نمبر ایک ساوٹ چالیس ہے چاہتا ہوں عدلیہ کی رینکنگ میں بہتری آئے میں نے کوئی غلطی کی ہوگی تو معافی مانگوں گا متحدہ رہنمہ مصطفیٰ کمال بولے میری پریس کانفرنس میں کوئی توہین عدالت نہیں تھی عدالت میں کہا اگر کوئی بات تھی تو معافی مانگتے ہیں میری پوری گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی عدالت کو کسی بات پہ ناغواری گزری ہے دیو ٹو ریسپیکٹ تو دیوڈیشری ہم نے اس پہ اپولوجی کر دی عدالتی کاروائی کے ریپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں میڈیا عدالتی کاروائی ریپورٹ کر سکتا ہے اسلام آدھائی کورٹ کے چیف چیز سامر فاروق کے ریمانکس کہا پابندی ریپورٹنگ پر نہیں غیر زمان درانہ ریپورٹنگ پر ہے آئندہ سماد پر حتمی دلائل طلب سماد گیارہ جون تک ملتوی بانی کے اکاؤنٹ سے متناسے ٹویٹ بیریسٹر گوہر اور رعوف حسن کے لیے ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپ آئی اے کو تعدیبی کاروائی سے روک دیا جسٹس محسن افتر قیانی کا طلبی نوٹس کے خلاف تحریری حکم جاری ادھر بیریسٹر گوہر اور رعوف حسن اپ آئی اے میں پیش تحقیقاتی ٹیم کو بیان ریکارڈ کر آیا امار ایوب نے تحریری بیان بھیجوا دیا اپوزیشن لیڈر نے ایف آئی اے سے حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ کی نقل مانگ لی امار ایوب کا ایف آئی اے نوٹس چیلنج کرنے کا فیصلہ نوٹس کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان کہا ایف آئی اے بتائے وہ ہم سے کس چیز کی تحقیقات کر رہی ہے کچھ پوچھنا ہے تو حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ دیں پڑھ لو پھر بات کروں گا پاکستان کی عوام وفاق کی جو ایشیوز ہے جو پھائپر پارٹیزان نفرت کے سیاست ہے وہ اس میں اتنا دلچسپی نہیں رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کا حل ہو تو ہمارے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ہمارے اپنے مسائل کا حل دینا چاہیے نہ کہے کہ یہ امران کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ہمیں کیا فرق پڑے اس کا اپنا کیسز ہے اپنا کیسز کا مقابلہ کریں عوام نفرت کی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات عدالتوں میں ہیں وہ سامنا کریں بانی کے مقدمات میں کیا ہو رہا ہے یہ عوام کا مسئلہ نہیں کرپشن کو بہانہ بنا کر سیاستدانوں کی کردار کو شکی جاتی ہے سب کو سیاست کے بجائے عوامی ایشیوز پر فوکس کرنا چاہیے بلاول بھٹو زردانی کا پارٹی اجلا سے خطاب کہا ریاستی پولیسی کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کے پاس جدید ہتھیار ہیں مجھے سند پولیس پر مکمل بھروسہ ہے جرائم پر قابو پا لے گی ہم غریب عوام کے خدمت اور کام کرنا چاہتے ہیں چاہتا ہوں ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست کو ختم کیا جائے کرزوں کے لیے نہیں کاروبار اور ترقی کے لیے چین آیا ہوں پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا پاک چائنہ بزنس پارم سے خطاب کہا چین کی ترقی ہمارے لیے مثال ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے شہباز شریف سے چینی ہائی ٹیک کمپنیوں کے سروراہوں کی ملاقات چینی کمپنیوں کا موبائل پونز اور الیکٹک بائکس کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار وزیراعظم کشنزن میں موبائل کمپنی ہواوے کے ہیڈکوارٹر کا دورہ وزیراعظم اور کابینا ارکان کو کمپنی حکام کی بریفنگ وزیراعظم نے ہواوے کی جدد کی تعریف کی شہرمین ہواوے کا پاکستان میں مزید سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار وزیراعظم کشنزن میں نانسرون ون سٹاپ سرویسی سینٹر اور ایکزیبیشن میوسیم کا دورہ پاکستان میں معاشی آشار یہ درست سمت میں جا رہی ہیں بزنس فورم سے خطاب میں وزیراعظم محمد اورنگزیب نے کہا حکومت کی توجہ اقتصادی اصلاحات پر ہے پاکستان میں مہنگائے کی شراح میں نمائی کمی آئی نائے وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق دار بولے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افضائی کے لئے اقدامات کر رہے ہیں پاکستان میں آئی ٹی مادنی وسائل سمیت مختلف شعبوں میں بے پناہ مواقع ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اتاولہ تارر نے کہا پاکچین تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں سارم برنیکو انٹی ہیومن انٹرافیکنگ پولیس نے گرفتار کر لیا ازدرائے کے مطابق معروف سماجی کارکن پر انتہائی سنگین ناغت کے الزامات ہیں کافی عرصے سے نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی آج کراچی ائرپورٹ پہنچتے ہی حراست میں لے لیا گیا پنجاب میں پراپٹی ٹیکس کا نیا نظام لاغو کرنے کا فیصلہ حکومت کی ریسورس موبیلائزیشن کمیٹی نے کیپٹل ویلیو کے مطابق پراپٹی ٹیکس کی منظوری دے دی پنجاب میں 66 سال سے سالانہ رینٹل ویلیو کے تراسب سے پراپٹی ٹیکس نظام قتم کر دیا جائے گا یکم جنوری 2025 سے جائدات کی کیپٹل ویلیو کے مطابق پراپٹی ٹیکس کا اطلاع ہوگا گورنر کی کوئی حیثیت نہیں کل کو گورنر ہاؤس سے نکال دوں گا گورنر کے زیر استعمال گاڑیاں بھی بند کر دوں گا وزیرالہ خیبر پختونخواہ کی میڈیا سے گفتگو علی امین گنڈا پور نے کہا نا اہل حکمرانوں سے ملک نہیں چل رہا محاس آرائی نہیں کر رہے اپنا حق مانگ رہے ہیں کٹوتی بحال نہ ہوئی تو دمادم مست قلندر کے لیے تیار ہو جائیں نرے درمودی نے وزیراعظم کے عوضے سے استیفہ دے دیا بھارتی صدر نے استیفہ منصور کر لیا نرے درمودی آر جون کو تیسری بار وزیراعظم کے عوضے کا حلف اٹھائیں گے دعووں کے برقس مودی بھاری اکثریت لینے میں ناکام تیسری بار اتحادیوں کی مدد سے بی جی پی کی حکومت بنیں گی بی جی پی اتحاد انڈی اے دو سو باندھوے سیٹیں جیتنے میں کامیاب کانگریس اتحاد نے دو سو تیس نشستیں اپنے نام کر لیں پنجاب میں مودی کا اتحاد کوئی بھی سیٹ نہ جیت سکا تامل ناڈوں میں بی جی پی صرف ایک نشست حاصل کر پائی مغربی بنگال میں بھی بی جی پی ممتہ بیندردی کے سامنے ٹک نہ سکی غیر متوقع انتخابی نتائج کے سبب سٹاک مارکیٹ ٹریش کر گئی سمایکاروں کے تیس لاکھ کروڑوں پہ ڈوب گئے شدید گرمی کی آرزی چھٹی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں موسلہ دھار بارش شہر اقتدار نے گرمی کو خیر بات کہہ دیا خیبر پکتونکہ میں کالی گھٹاؤں نے رنگ جمع دیئے پشاور میں موسلہ دھار بارش موسم خوشگوار ہو گیا چترال میں شدید یالہ باری اور توفانی بارش برساتی نالوں میں تو غیانی پھلوں کو شدید نقصان پہنچا باجوڑ میں بارش اور یالہ باری نے باغات کو متاثر کر دیا ایبٹ آباد میں جل تھل ایک ٹرافک کی روانی متاثر پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے گرمی میں کمی ملوچستان کشم علی اصلا میں گرد آلود ہوایے چلنے کی پیش گوئی شام کو بارکان یوب موسا قیل خوزدار اور اواران میں بارش کی توافق ٹی ٹو اڈی وال کپ میں پاکستان کا پہلا امتحان کل ہوگا گرین شرٹس نئین اویلی امریکی ٹیم سے دو دو ہاتھ کریں گے ڈیلس کے گرین پرینڈی سٹیڈیم میں میچ شیڈیول کومی ٹیم نے تین گھنٹے تک بھرپور پریکٹس کی کپتان بابر آسم کہتے ہیں یہاں پر ہائی سکورنگ رنز میچز نظر نہیں آ رہے شاداب اماد اور حارس یہاں کھیل کر گئے ہیں کسی کا بیٹنگ نمبر فکس نہیں صورتحال کے مطاوک نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے مجھے بطور کپتان شاداب پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے مزید بولے کوشش کریں گے پہلے کی غلطیاں نہ دہرائیں ہمارا حد اف وال کپ جیتنا ہے ادھا ٹی ٹوانٹی وال کپ کے پہلے میچ سے قبل پاکستانی ٹیم کو بڑا چھٹکا انجری کے باعث آل جاؤنڈ اور اماد بسیم امریکہ کے خلاف میچ سے باہر ہو گئے آئندہ میچز کھیل پائیں گے یا نہیں فیصلہ موائنے کے بعد ہوگا نیدرلینڈز نے نیپال کو اچھے وکٹوں سے شکست دے دی انگلینڈ اور سکاٹلینڈ کا میچ بارش کی نظر کھیل صرف دس اوورز تک ہو سکا آج شام ساڑھے ساتھ بجے بھارت اور آئرلینڈ کی ٹیم میں ٹھکرائیں گی وفاقی وزراء موسی نکوی اور چودری سالک حسین کی اٹلی کے وزیر داخلہ سے ملاقات غیر قانونی تارکین وطن اور انسانی سمگلنگ کے خلاف مواصل لاحی عمل پر اتفاق مشترکہ طور پر قریبی کوارڈینیشن کے تحت کام کرنے کا فیصلہ موسی نکوی کا اٹلی میں قید 146 پاکستانیوں کی واپسی کا مطالبہ ساف ستھرہ اور آلودگی سے پاک محال سب کا حق دنیا بھر میں محالیات کا عالم دیناج بنایا جا رہا پاکستان کو اس وقت چدید محالیاتی آلودگی کا سامنا فضائی آلودگی میں پاکستان کے بڑے شہرہ بھی ٹاپ پر وزیر اعلیٰ پجاب مرگم نواز کہتی ہے پلاسٹک پر پابندی کی پالیسی کو سختی سے نافذ کیا جائے گا قابل تجدید توانائی پر انحصار پڑھانا ہوگا سینئر وزیر ماریم مورنگزیب نے کہا آج پورے پنجاب میں پلاسٹک بیکس کو مکمل بین کر دیا اب لوگوں کو چاہیے پلاسٹک بیکس استعمال نہ کریں محال کو تبدیل کرنے کے لیے خود کو بھی بدلنا پڑے گا بڑی عید کے لیے کراچی میں بڑے جانوروں کی آمار ناظرین بائی پاس کے مویشی مرڈی میں بھاری بھر کم جانور آ پہنچے قیمن وزنی کنگ آف کراچی ایک کروڑ روپے میں بگ گیا مالک مو مانگی قیمت ملنے پر خوشی سے نہا موسیقی